جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا ڈیو سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان نیوی کی شورلس کے حوالے سے تو آج صبح سب سے پہلے تو یہ ویب سیٹ کے اوپر اس کا جو سٹیٹس تھا وہ آنا شروع ہو گیا تھا اور دوسرا یہ کہ تقریباً چار بجے جو ہے نا وہ اس کے میسیجز بھی آنے شروع ہو گئے تھے تو اب یہ اس کے میسیجز کس طریقے سے آ رہے ہیں کیا لکھا آ رہا ہے وہ بھی ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ابھی تک میسیج نہیں آیا اور آپ نے ابھی تک شورلس نہیں چکی تو کائنڈی آپ اپنے پاکستان نیوی کی ویب سیٹ پہ جائیں اپنا رو نمبر وہاں پر انٹر کریں تو آپ کو شورلس کے بارے میں ساری ڈیٹیل مل جائے گی تو ابھی میسیجز بھی آ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کے کافی سارے سوالات ہیں جس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ابھی ہمیں میسیج تو آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ ابھی نیکسٹ کیا پروسس ہوگا ہمیں کب بلایا جا گیا کون کون سے ہمارے ٹیسٹ ہوگی اس کی ساری ڈیٹیل بات کریں گے اور ایک بڑا ہی امپورٹنٹ جو کسٹن ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے وہ سٹوڈن جن کا نوٹ ریکارڈ فاؤنڈ آ رہا ہے ان کا کیا مسئلہ ہے یا جن کا نام لسٹ میں نہیں آیا اب وہ کیا کریں تو یہ کافی ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنی ہے اس کے بعد یہ آپ کا ایک کوسچن ہے کہ ہمارا فیزیکل ٹیسٹ کیسے ہوگا اس میں کیا چیزیں شامل ہیں ہمارا میڈیکل ٹیسٹ کیسے ہوگا اس میں کیا چیزیں شامل ہیں اور پرسنیلٹی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا چیزیں شامل ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے اس سے پہلے بھی میں نے شورٹ سی ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے سرسری صاحب لوگوں کو بتایا تھا لیکن اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو سٹوڈنٹ بار بار پوچھ رہے تھے لہٰذا میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل میں ویڈیو ہے اس کو آپ واش کریں اور اس میں بہت سارے ایسے سوالات کے جواب ہوں گے جو یقیناً آپ کے ساتھ بھی ان کا واسطہ پڑے گا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم آجاتے ہیں جی میسیج کی طرف کے میسیج کس طرح کا آ رہا ہے اور میسیج پہ کیا لکھاتا ہے اچھا یہ یہاں پر سکرین پہ آپ کے ایک میسیج نظر آ رہا ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو یہ میسیج نہیں آیا یا آپ کا موبائل نمبر بند تھا یا آپ نے موبائل نمبر چینج کر لی ہے یا آپ کو پتہ ہی دیں کہ میں نے کس نمبر کے اوپر کون سا نمبر وہاں پر ایڈ کیا ہوا تھا یعنی کوئی بھی اگر اس طرح کا ایشو ہے تو اس کا حل کیا ہوگا وہ بھی آگے چل کے بات کریں گے لیکن پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو میسیج کیا آیا ہوا ہے اور آپ نے جب بھی اس طرح کا میسیج آیا یا آپ کو کال آئے پی ٹی سیل کے نمبر سے کال آتی ہے تو وہ بھی آپ نے اس کو سیپ کرنا ہے اور جو آپ کو ٹیسٹ کی دیر ٹائم بتایا جائے آپ نے لازمی پہنچ رہا ہے اس طرح سے آپ کو میسیج آ رہا ہے اور اس میں ایک پرسنیلٹی ٹیسٹ نہیں لکھا ہوا کیونکہ کچھ کچھ میسیجز آ رہے ہیں اس میں پرسنیلٹی ٹیسٹ بھی لکھا ہوا ہے یہ آپ کی ڈیٹ دی گئی ہے ٹائم دیا گیا ہے آپ نے اس میں جانا ہے اور اسی سیلیکشن سینٹر میں جانا ہے جہاں پر آپ کا ٹیسٹ ہوا تھا اب آپ کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں لے کے جانا ہے آپ نے وہی اریجنل ڈاکومنٹس لے کے جانا ہے جو آپ نے ٹیسٹ والے دل لے کے گئے تھے یعنی رول نمہ سلپ بل گئے اپنا آئی ڈی کارڈ بھی لے کے گئے بے فارم بھی لے کے گئے ڈو می سائل بھی لے کے گئے یا آپ کے پاس جو میٹر کارزرنڈ کارڈ تھا وہ بھی لے کے گئے میٹر کی سنت بھی لے کے گئے جو بھی چیزیں تھیں اچھا اس کے بعد آپ نے اس کے جو اریجنل ڈاکومنٹس ہیں اس کے دو دو سیٹ آپ نے بنا کے لے کے جانا ہے یہ آپ اگر اٹیسٹڈ کرو آ لیں ٹھیک ہے لے جائیں وہاں پر اس کے بعد یہ آپ نے اپنے والد صاحب کے شناختی کارڈ کی فوٹو کابی بھی لے کے جانا ہے اور اپنی بارہ تصویریں آپ نے لے کے جانا ہے پتہ چل گیا کون کون سی چیزیں لے کے جانا ہے یہ بھی آپ لوگ بار بار میرے سے پوچھ رہے ہیں میں تھاکیاں ہوں یقین کریں کہ بارہ بجے سے لے کر ابھی تک آپ کے اتنے میسیجز ہیں کہ میں ان کا جواب نہیں دے پا رہا اس لیے بھائی آپ ویڈیو کو واش کر لیے کریں پورا تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے وہ ہمارے لئے بھی بڑی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو ہم ریپلائی کر سکتے ہیں اس لیے پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آجیں تو ابھی آپ دیکھ لیں اس میں ہر چیز آپ کی لکھی ہوئی ہے آپ نے کون کونسے چیزیں لے کی جائیں اب جو سب سے اہم سوال یہ کہ اگر آپ کا نمبر بند ہے آپ کو نمبر یاد ہی نہیں ہے آپ کو میسیج ہی نہیں آیا لیکن آپ نے پاکسا نیوی کی ویب سیٹ کو اوپر چیک کیا ہے کہ آپ کا ماں پر شورٹ لسٹ لکھا آ رہا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب اس بات کو غور سے سنیے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کل چلے جائیں یا پرسوں چلے جائیں ٹھیک ہے آپ وہاں پر جائیں ان کو بتائیں کہ میں پاکسا نیوی کی ویب سیٹ بھی میرا شورٹ نام آ گیا ہے تو آپ کائنڈلی میرا جو فیزیکل ٹیسٹ ہے یا میڈیکل ٹیسٹ ہے وہ لے لیں ایک تو اپشن یہ ہے دوسری اپشن کیا ہے کہ آپ جس بھی سیٹی سے ہیں تو آپ پتہ کریں کہ اس سیٹی کا فیزیکل یہ میڈیکل کب ہو رہا ہے یا جس سیلیکشن سینٹر میں آپ نے ٹیسٹ دیا تھا اس سیلیکشن سینٹر میں اپنے دوستوں سے پتہ کریں کہ ان کا فیزیکل یا میڈیکل ٹیسٹ کب ہو رہا ہے تو جس دن ان کا فیزیکل یا میڈیکل ٹیسٹ ہو رہا ہے آپ کا بھی یقینی طور پر اسی دین ہی ہوگا تو آپ بھی ادھر چلے جائیں ٹھیک ہے تو یہی میں کہتا ہوں نا کہ شروع میں جب آپ کو ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں جب میں نے آپ کو آن لین اپلائی کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں ہمیشہ کہ یہ وہ مسٹیک ہے جو آپ نے نہیں کرنی اب اس کے بعد آپ کو فائنل میڈیکل کال آنی ہے فائنل اس میں آپ کا نام آنا ہے آپ کو تب کال آنی ہے تب آپ کو میسج آنا ہے تو وہ آپ پھر کیا کریں گے اس لیے یہ بڑی پریشانی بنتی ہے تو آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے پہلی بات ہوگی یہ کلیئر اس کے بعد ہم اگلی چیزوں کی طرف چلتے ہیں تو ابھی تک یہ ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہو گئی ہیں شورلس کے میسجز کس طرح کیا آ رہے ہیں اور نیکس پروسس کیا ہوگا اس کے بعد ابھی جو سوال ہے جن سٹوڈنٹ کا ابھی لسٹ میں نام نہیں آیا وہ کیا کریں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے سے بار بار آپ پوچھ رہے دیکھیں بھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا نام لسٹ میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ کا جو ریٹن ٹیسٹہ وہ آؤٹسٹینڈنگ نہیں ہوا وہ بہت اچھا نہیں ہوا آپ نے سرسری سا پاس تو کر لیا آپ نے دائیں بائیں سے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو مختلف گروپوں کے اندر چل رہے ہوتے ہیں یہ ٹیسٹ ایکسپیرینس ہے یہ ٹیسٹ ایکسپیرینس ہے وہ یاد کر لیں وہ یاد کر لیں وہ جو آپ کے ٹیسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں آپ ان ایکسپیرینس کی بنیادیوں پر ٹیسٹ افاسٹ کر لیتے ہیں لیکن آپ کا ٹیسٹ اس لیول پہ آؤٹسٹینڈنگ نہیں ہوتا کہ آپ کا نام شورلس میں آئے میریٹ پہ آئے تو اس وجہ سے بھئی آپ لوگ اپنی تیاری اچھی کریں آپ اگر تیاری اچھی کریں گے تو تب ہی آپ کا نام میریلس میں بھی آئے گا اور پھر آپ کا جو نا وہ سیلیکشن کے اندر بھی آپ کا نام آئے گا ٹھیک ہو گیا تو اب اگرہ سوال یہ ہے کہ جن کا نام نہیں آیا وہ کیا کریں تو اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ان کی جو 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 بھائی ہیں وہ اس مہینے یعنی جون میں آسکتی ہیں جولائی میں آسکتی ہیں اور سپٹیمبر میں آنے ہیں یہ دو جوبز ابھی ان کی آنے ہیں تو ان کی آپ ٹائم لی تیاری سٹارٹ کریں تو یہ چیزیں کلیر ہوگی اب اگرہ سوال آپ کا جی پرسنیلٹی ٹیسک کیسے ہوگا اس میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اس کی بھی آر ایڈی ویڈیو موجود ہے سکرین کے اوپر آپ کو دونوں آپ کو نظر آ رہی ہیں پارٹ ون بھی نظر آ رہا ہے پارٹ ٹو بھی نظر آ رہا ہے آپ پرسنیلٹی ٹیسک کی تیاری کریں اور یہ بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ کا میڈیکل ٹیسک کیسے ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہمارے چینل پر ویڈیو موجود ہے آپ دیکھیں آپ کی سکرین کے اوپر آپ کو اس کا ٹائٹل نظر آ رہا ہے آپ اس طرح کے ٹائگ پہ جائیں سرچ کریں وہاں پہ جا کے ہمارے چینل پہ آپ کو میڈیکل کے بارے میں بھی ساری انفرمیشن آپ کو ملے گی اور بھٹی ٹیل میں اس میں انفرمیشن ہے اس کے بعد آپ کا سوال ہوتا ہے جی فیزیکل ٹیسک کیا ہوگا اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کی رننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس میں دو تین چیزوں کو میں ذکر کر دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو پی ایٹی ٹیسٹ ہے یعنی فیزیکل ایفیشنسی جو ٹیسٹ ہے آپ کا تو وہ آپ کا سب سے پہلے رننگ ہوگی اب رننگ کیا ہوتی ہے کیسے پاس کرنی ہے کتنا ٹائم ہوتا ہے وہ یہاں پر سارا دکھا ہوا وان پوائنٹ سکس کلو میٹر اور ساڑھے آٹھ منٹ میں آپ نے یہ کرنی ہے اور یہ سکرین پہ آپ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ رننگ ٹیسٹ کیسے پاس کریں یہ پوری ویڈیو ہے ساتھ آٹھ منٹ کی اس کو مووچ کریں اس میں بہت زبدس قسم کی آپ کو ٹپس بتائی گئی ہیں کہ آپ نے رننگ ٹیسٹ کو کس طریقے سے پاس کرنا ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ سٹوڈنٹ فیل ہوتے ہیں اور گرمی بھی ہے تو آپ اگر اس کو دیکھیں گے واش کریں گے اس کو سمجھیں گے ان ہدایات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یقینی طور پر آپ کے لیے آسانی ہوگی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو نیکسٹ آپ کا ہے جی کہ پوش اپ کیسے ہوتے ہیں آپ کے سٹ اپ کیسے ہوتے ہیں اور آپ کے چین اپ تو یہ کیا چیزیں ان کے اوپر بھی ہماری آر ایڈی فیزیکل میں باری باری ان کی ویڈیو ری لوڈ بھی کر دوں گا دوبارہ سے اپ لوڈ کر دوں گا اب ان کو دیکھ لیشے گا تو یہ ہی آپ کا میڈیکل ہو یہ ہوگا فیزیکل ٹھیک ہے یہ پتہ چل گیا آپ کو کہ فیزیکل کے بارے میں کیا چیزیں تو بہرحال جی یہ ہی ماری آج کی ویڈیو ہی ہوگا آپ کو اس میں بیسیک چیزوں کی سمجھ